موسیقی تو مور پر متاہدہ بامارات کی قیادت کے ساتھ بات چیت کریں گے شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان سرابزدگان کی بحالی کے لیے سعودی عرب کی طرف سے ایک عرب ڈالر انداد کے اعلان کا خیر مقتم کرتا ہے سردر نے اتحادی حکومت رزب اقتلاب پر زور دیا ہے کہ ملک کو بہران سے نکالنے کے لیے مل بیٹھ کر مذاکرات کریں پنجاب حکومت نے چھے عرب روپے سے زائد مالیت کی چھے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دی ہے کل جماعتی حضرت کونفرس نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر حل کرے اور پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان تیسرا اور آخری ایک وضعہ بین الاقوام کے کچھ کل کراچی میں کھیلا جائے گا خبرین تفصیل کے ساتھ وزیراعظم محمد شہباز شریف متحدہ عرب امارات کے دو روزہ دورے پر ابو زہبی پہنچ گئے ہیں متحدہ عرب امارات کے اقتصادی امور کے وزیر عبداللہ طوق الماری اور پاکستانی صفارت کانے کی افسران نے ہوائی دے پر وزیراعظم کا استقبال کیا وزیراعظم آج متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید سے ابو زہبی کے صدارت محل میں ملاقات کریں گے وزیراعظم متحدہ عرب امارات کے وزیراعظم نائب صدر اور دبائی کے حاکم شیخ محمد بن راشد المقدوم سے بھی ملاقاتیں کریں گے وزیراعظم امارتی سرمایہ کاری کمپنی کے نمائندوں سے بھی ملاقاتیں کریں گے وہ متحدہ عرب امارات کے قوم حیروز کو خیرادی عقیدت پیش کرنے کے لیے وحات الارکامہ کا بھی دورہ کریں گے ادھر وزیراعظم شاہباز شریف نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات پر عظم ہیں کہ دجارت سرمایہ کاری اور معاشی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مسلسل کوششوں کی ضرورت ہے وزیراعظم شاہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان سے لابزدکان کی بحالے کے لیے سعودی عرب کی طرف سے ایک عرب ڈالر انداد کے اعلان کا خیر مختم کرتا ہے سعودی فانڈ فور ڈیویلپمنٹ کے چیف ایک ایزیکٹیف آفیسر سلطان ارمشت کی سربراہی میں چار وقمی وف سے آج سام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ سعودی عرب نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے وزیراعظم نے مسئیبت کی اس گھڑی میں سعودی ولی اہر شہزادہ محمد بن سلمان کی طرف سے پاکستان کی امداد پر ان کا شکریہ ادا کیا ملاقات کے دوران انہوں نے پاکستان میں متعدد سعودی ترقیاتی منصوبوں کا بھی جائز لیا سردر ڈاکٹر عارف الوی نے مرشد کی بہتری کے لیے سیاسی کشید کی کم کرنے کے ضرورت پر زور دیا ہے برطانوی نشریاتی دارے کو دیئے گئے ایک انٹیویو میں انہوں نے کہا کہ ملک میں استحکام کے لیے کچھ معاملات پر اتفاق رائے ہونا چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ یہ تمام شراکتداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک کو ان سنگین حالات سے باہر نکالیں سردر نے کہا کہ اتحادی حکومت اور اتحقیق انصاف کو مل بیٹھ کر مذاکرات کرنے چاہیے انہوں نے زور دیا کہ تعاون اختلافات سے بہتر ہے سردر ڈاکٹر عارف الوی نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ حکومت ملک کو مالی بہران سے نکالنے کی کوشش کر رہی ہے انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا کہ بین الاقوامی مالیاتی دارے سے مذاکرات کے اکلے دور میں مصبت نتائج سامنے آئیں گے سردر عارف الوی نے پاکستان میڈیکل اینڈینٹل کاؤنسل بل دو ہزار بائس پر دستاقت کر دیئے ہیں بل کی منظوری آئین کیارٹیکل پھر چھتر کے تحت دی گئی ہے سردر ڈاکٹر عارف الوی نے قوم اسمبلی کے اجلاس پیر کو شام پانچ بجے طلب کر لیا ہے پاکستان میں چین کے صفیر نونگ رونگ نے آج اسام آباد میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے الویدائی پلاقات کی ملاقات کے دوران دو طرف تعلقات اور چین پاکستان اقتصادی رہداری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر توادلیا قیال کیا گیا وزیر خارجہ نے صبح دوش ہونے والے چینی صفیر کے خدمات کی تعریف کرتے ہوئے مستقبل میں ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا پنجاب حکومت نے مختلف شعبوں کے چھے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دی ہے جن کی لاغت کا تقمینا چھے عرب روپے سے زائد ہے ان منصوبوں کی منظوری آج لہور میں منصوبہ بندی اور ترقی کی بورٹ کے سیکرٹی سوہل انور چوہدری کی صرف صدارت ہونے والے صبحی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کے اجلاس میں دی گئی پنجاب کے وزیرالہ چوہدری پروے زلائی نے کہا ہے کہ صبح بھر میں عوام کی جان و مال اور عزت کی حفاظت کرنا حکومت کی اولین ترجی ہے آج لہور میں صبح کے امن امان کی صورتحال کے جائزہ اجلاس کے صدارت کرتے ہوئے انہوں نے متعلقہ حکام کو گھناؤنے جرائم میں ملوث اناثر کے قلاب بلا تفریق کاروائی کرنے کی ہدایت کی انہوں نے امن امان کی صورتحال قائم رکھنے کے لیے تمام ممکنہ وسائل بروے کار لانے کا عظم ظاہر کیا سین کے وزیرالہ نے صوبے کے تمام ڈیپٹی کمیشنر کو ہدایت کی ہے کہ وہ عوام کو جلیف کی فراہمی کے لیے اشیاء ضروریہ کے قیمتوں کی روزانہ کی بنیاد پر نگرانی کریں اور قیمتوں میں اضافہ پر قابو پائیں وزیرالہ سین نے ایک بیان میں کہا کہ وہ ذاتی طور پر روزانہ کی بنیاد پر قیمتوں کی نگرانی کریں گے انہوں نے قیمتوں پر قابو پانے کے لیے خصوصی ٹراسک فورس کی تشکیل کی بھی ہدایت کی انہوں نے کہا کہ حکام بازاروں سٹولوں دکانوں پر روزمارہ استعمال کی اشیاء کے نرک آویزیں نام آویزہ کرنے کو یقینی بنائیں خیبر پختنخا کے گورنر حاج غلام علی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ بجلی اور گیس کو احتیاط سے استعمال کریں کیونکہ ملک توانائے کی بہران سے گزر رہا ہے انہوں نے یہ بعد گورنر ہاؤس میں پشاور کے مقامی اماعیدین کے قیادت میں دو سو رکنی وف سے خطاب کرتے ہوئے کہی یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں سپیشل کمیونکیشن اورگنیز ریسن نے سٹیٹ بینک کے قومی خدمت احتام کے تحت اپنی جیجیٹل فائنانشل سرویس ایس پیسا کے ذریعے ایس پیسا پینشن اکاؤنٹ سہولت کا آغاز کیا ہے پریس ریلیس کے مطابق آزاد جمعہ کشمیر اور گلگت بلتستان کے پینشنرز اپنی پینشن کے رقم اپنے گھروں پر ہی وصول کر سکیں گے ایس پیسا کا بغیر کسی اضافی خرچ کے کسی بھی ایس پیسا دوکان پر اندراج کرائے جا سکتا ہے مزید معلومات کے لیے ہائیپ لائن نمبر 726726111 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے گلگل بلتستان کے وزیراعلا محمد خالد خوشید نے آسکردو میں دو میگا وارٹ کے سرمک پشلی منصوبے کا افتتاح کیا ہے آزاد جمہوں کشمیر کے وزیراعظم نے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے ادارے مواصلات غزائی تحفظ اور بجلی کی محکموں کو حالیہ بارشوں اور برحباری کے دوران چوکس رہنے کی ہدایت کی ہے ایک بیان میں انہوں نے مواصلات کے حکام کو لینڈ سلائڈنگ والے علاقوں میں بھاری مشہنی پہچانے کی ہدایت کی تاکہ سڑکوں کو بروقت کھولا جا سکے آزاد کشمیر کے وزیراعظم نے سیاہوں سے اپیل کی کہ وہ دشوار گزار راستوں پر سفر کرتے ہوئے احتیاط کریں کل جماعتی حدیت کونفرس نے عالمی برادے پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانون زیر قبضہ کشمیر میں مودی کی زیر قیادت فستائی حکومت کی یک طرفہ کاروائیوں کا نوٹس دے جن کا مقصد علاقے کی متنازہ حیثیت کو کمزور کرنا ہے تہار جیل میں نظر بند کل جماعتی حدیت کونفرس کے سینئر رہنما نئی محمد خان نے اپنے پیغام میں کہا کہ جمہ کشمیر عالم سطح پر تصدیم شدہ ایک تنازہ ہے جو سات دہائیوں سے زائد عرصے سے اقوام متحدہ میں حل طلب ہے انہوں نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ وہ کشمیروں کا ان کا حق قد ارادت دے کر تنازہ کشمیر حل کرے امان کے مفتی آزم احمد بن حماد الخلیل نے عالمی برادری انسانی حقوق کی عالم اداروں اور اسلامی تعاون تنظیم پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت میں مسلمانوں پر مظالم رکوانے میں اپنا کردار ادا کریں ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ دنیا کے سامنے بھارت میں مسلمانوں پر مظالم جاری ہیں لیکن اس کو رکوانے کے لیے کوئی کچھ بھی نہیں کر رہا انہوں نے مسلم مومہ پر زور دیا کہ اسلام کی بنیادی شاعر پر عمل کر کے مشترکہ حکمت عملی سے بھارتی مسلمانوں کو مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت کی نسل خوشی کی مہم سے محفوظ بنائیں بھارت میں حسب اختلاف نے راشتریہ سوائق سبنکسنگ کے سربراہ مہین بھگوت کے بیان اور تفسر کو اشتیال انگیزی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس کا مقصد مسلمانوں کے خلاف تشدد پر خسانہ ہے مسلمان رہنما اسد اویسی نے ایک بیان میں بھگوت کے بیان کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ آر ایس ایس کا نظریہ بھارت کے مستقبل کے لیے خطرہ ہے انہوں نے اپنے بیان میں ہی کہا کہ بھگوت کا بیان غیر آنی ہے کیونکہ آئین میں ہندو قومت کی کوئی بات موجود نہیں اور مسلمان بھی بھارتی شہری ہیں روس کے صدر ویرادمیت پیوتن نے یوگرین میں یوسی فوچ کا نیا کمانڈر تائینات کر دیا ہے چیف آف دی جنرل سٹاف ویلڈے گریس آف آب جنرل گریسی کی جگہ یوکرین میں جنگ کی قیادت کریں گے جو یوکرین میں تین ماہ تک کمانڈر رہے یہ تبدیلی اس وقت کی گئی جب روس حالیہ مہینوں میں متعدد فوجی ناکامیوں کے بعد بچڑے کی یوکرین میں کامیابیوں کے دعوے کر رہا ہے پاکستان اور نیوزیلنڈ کے درمیان تیسرا اور آخری ایک روزہ بینالقامی کرکٹ پیچ کل کراچی میں کھیلا جائے گا تین میچوں کی سیریز ایک ایک سے برابر ہے محکمہ موسمیات کی پیشکوئی کے مطابق آئندہ بارہ گھنٹے کے دوران کشمیر گل گل بلتستان بالاہ خیبر پختونخہ مری گلیات میں بارش اور برپاری کا امکان ہے چمال مشرق پنجاب اسلام آباد اور قطعہ پوٹوہار میں بارش ہونے کا امکان ہے پنجاب خیبر پختونخہ اور بالاہ سن کے میدان علاقوں میں شام اور رات کے عقات میں دھوند چھائی رہے گی آج ریکارٹ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ رہا رت کچھ اس طرح سے رہا کہ اسلام آباد اور لاہور سولہ ڈگری سنٹیگریٹ کراچی تیس پشاوت تیرہ کوئٹہ ایک مری چار گل کے دو مظفر آباد دس سنی نگر چھے جموس سولہ اور لے منفی چار ڈگری سنٹیگریٹ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ویڈیو.جوی.پک اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نوز افیشل پر آپ ہمارے ان قبروں کی براہ راست ویڈیو سیمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں